یہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور اس کی طرف بچپن سے ہی اس کے اندر یہ چیز اللہ بیدار کر دیتا ہے کہ چھوٹے بچے کو آپ مسکر آ کے دیکھیں تو وہ بھی آپ کو مسکر آ کے دیکھتا ہے اس کو آپ تھوڑا ایسے آنکھیں دکھائیں اس کو پتہ کوئی نہیں ہے وہ رونے لگ جاتا ہے اتنی چھوٹی عمر سے اللہ انسان کے اندر خوبصورتی کی حص کو پیدار کر دیتا ہے یہ دنیا بہت تھوڑی مدت کے لیے اللہ نے بنائی ہے آخرت کے مقابلے میں تو جب یہ عارضی تھی تو اللہ اسے سادہ سا بنا دیتا ہے اور ہم زندگی گزار کے چلے جاتا ہے لیکن اللہ نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہے اور پھر انسان کو اللہ نے عقل دی تو اس نے اسے اور خوبصورت بنایا ہے ہماری جماعت آئی تھی مصدورات کی انیس سو پانوے میں قطر تو یہ گاؤں سا تھا کتنا سا پا ان کا ائرپورٹ تھا اور ایسے ہی سیدھے سادے عرب بدو یہاں تھے کچھ بھی نہیں تھا ابھی آیا ہوں تو وہ نقشہ ہی بدلا ہوا ہے ہر چیز عجیب و غریب ہے یہ انسانی مزاج کا اثر ہے کہ یہ چیزوں کو خوبصورت بناتا ہے خوبصورتی کو اچھا لباس بناتا ہے اچھی گاڑیاں بناتا ہے اچھے گھر بناتا ہے انسان کی سب سے جو دیکھو اللہ نے کالے بنایا ابھی میں ترکی سے ہو کے آ رہا ہوں دس دن وہاں تھا تو ایسے خوبصورت لوگ کے دیکھ کے دل خوشتا تھا وہاں پردہ تو ہے نہیں ان کی عورتیں ان کے مرد یورپ کا محول ہے تو اللہ نے ان کو اتنا خوبصورت بنایا ہے افریقہ کے کتنے ملکوں میں پھی رہا ہوں ایسے بدصورت کے دیکھ کے ڈر لگتا ہے اور ترمیان کا جو ایشیا کا علاقہ ہے وہ متوسط ہیں کوئی ساملے رنگ کا ہے کوئی گوری رنگ کا ہے کوئی تھوڑا کالے رنگ کا ہے تو میرے اللہ نے انسان کی ایک ایسی خوبصورتی بنائی ہے کہ جو انٹرنیشنل ہے جس کا نہ شکل سے تعلق ہے نہ عمر سے تعلق ہے نہ پیسے سے تعلق ہے نہ گاڑیوں سے تعلق ہے اور وہ خوبصورتی اللہ کو پسند ہے اور وہ خوبصورتی انسان کو پتہ نہیں ہے کیا ہے اس لئے یہ گاڑیاں اچھی بناو اور یہ رولز رائس کا رات یہ انہوں نے مجھے وہ شہزاد نے پھر آیا قطر رات کو ٹریفک کوئی نہیں تھی تو یہ فلان جگہ ہے یہ فلان بیلڈنگ ہے یہ فلان گاڑیوں کا شوروم ہے یہ فلان گاڑیوں کا شوروم ہے تو ساری دنیا کٹھی کرو تو اللہ کے نبی کہتے ہیں مچھر کے بر کے برابر نہیں قطر تو ایک جیسے زبان ہوتی ہے جسم میں زبان کی طرح اوپر سے نظر آتا ہے اتنا چھوٹا ہے تو پوری دنیا ساتھ بر ریاضم وہ اللہ کے نبی کا فرمان تو اللہ کا فرمان ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اور مچھر کتنی حکیر چیز ہے ایسے اس کو انگلی لگ جائے تو مر جاتا ہے اور اس کے دو پر بھی نہیں کہے ایک پر کا ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے تو اس کی خوبصورتی تو اللہ کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتی اور میری زندگی خوبصورت بن جائے اس کا تعلق گھر سے نہیں ہے اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے شکل و صورت سے نہیں ہے اس کا تعلق یہ دنیا کی قیمتی اور مہنگی یہ جو برینڈ بن گئے ہیں لوگوں کو بے افکوف بنانے کے لئے تو وہ اس کی بھی دوڑ لگی ہوئی ہے مالدار لوگوں میں وہ ایک دوسرے کو برینڈ دکھا رہے ہوتے ہیں تو تو اللہ نے قرآن میں ہمیں ایک پیمانہ دیا ہے کہ زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو اس کے لئے تمہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جھکنا پڑے گا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسانہ لقد ایک لام اور ایک قد کہ شک کو دور کیا کہ تم اگر یہ سمجھو کہ ایسی گاڑی ہوگی تو زندگی خوبصورت ہوگی غلط ہے ایسی طولت ہوگی تو زندگی خوبصورت ہوگی غلط ہے میں آس وہ کیا آس کو کہتے ہیں سوزر لینڈ میں میرا گھر ہوگا تو میری زندگی بڑے خوبصورت ہوگی نہیں لقد یہ سارے تمہارے شکوک پر اللہ نے حد ہڑا مارا ہے لقد یہ بات پکی ہے اور یقینی ہے اور کانا اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے ہوگا نہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے لکم صرف تمہارے لئے فی رسول اللہ میرے نبی کی زندگی صرف داڑی رکھنے سے نہیں آئے گی صرف چلہ لگانے سے نہیں آئے گی صرف عالم بننے سے نہیں آئے گی فی فی کا مطلب ہوتا ہے ڈوب جانا کسی چیز میں میرے نبی کی زندگی میں اگر غوتہ لگاؤ گے جیسے وہ رنگین پانی میں آپ غوتہ لگائیں تو وہ رنگ سراب کے اوپر چڑ جائے گا کپڑے کو رنگ کرتے ہیں تو اس میں رنگدار پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ رنگدار ہو جاتا ہے تو فی کا مطلب ہے کہ میرے نبی کی زندگی میں ڈوب جانا تو اس سے کیا ہوگا اس وطن حسانہ تمہیں ایک خوبصورت زندگی ملے گی اچھا اس وطن کے ساتھ اس وطن کاملہ بھی آ سکتا ہے اس وطن قیمہ بھی آ سکتا ہے اس وطن غالیہ بھی آ سکتا ہے یہ سارے الفاظ اور عربی کے ہیں لیکن حسانہ کیوں کہا کہ انسان خوبصورتی کے پیچھے بھاگتا ہے یہ میں نے پہلے مضبون اس لئے بیان کہا تھا یہ لفظ بیان کرنے کے لئے کہ انسان خوبصورتی کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن زندگی کیسے خوبصورت ہو وہ یہ نہیں جانتا ہے جاہل ہے انپڑا ہے تو اس لئے وہ لگیا چیزوں کو خوبصورت بنانے میں اور جہازوں کو خوبصورت بنانے میں اور گاڑیوں کو کھانوں کو تو میرا اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَانَا اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو میرے نبی کی زندگی میں ڈوبنا پڑے گا غوتہ لگانا پڑے گا پوری زندگی اس کے طرز پر آو گئے تو تمہاری زندگی سب سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گی تمہارے اندر کو اللہ سکون سے پھر دے گا چین سے پھر دے گا محبتوں سے پھر دے گا تو میرے نبی کی زندگی جس سے ہم خوبصورت بن جائیں دو حدیثیں سناتا ہوں اچھا اس سے پہلے ایک بات میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو خوبصورت بنانے والی چیز وہ اس کے اچھے اخلاق ہیں نہ کہ شکل و صورت نہ کہ عرب و عجم نہ کہ دولت اور پیسہ نہ ڈگری نہ بینک بیلنس انسان جو خوبصورت بنتا ہے وہ اپنے اخلاق سے بنتا ہے اپنے اچھے اخلاق سے بنتا ہے اس لئے میرے نبی نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں گارانٹی دیتا ہوں اس کو جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا جو آلم بنے گا جو جہاد کرے گا جو بخاری پڑھائے گا جو مسلم پڑھائے گا جو رات کو تحجد پڑے گا میں اس کے لئے گارنٹر ہوں جنت الفردوس کا نہیں جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں زمانت دیتا ہوں میں گارنٹی دیتا ہوں میں اس کو جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا پھر اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يوم القیامہ اَحَاسِنَكُمْ اَخْلَاقَ قیامت کے دن جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوں گے جو میرے سب سے زیادہ قریب کھڑے ہوں گے قیامت کے دن جن کے اخلاق اچھے ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے صحابہ نہیں کہا تابعین نہیں کہا ساری امت کو شامل کر لیا چودہ سو چھالیس ہجری میں جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ میرا محبوب بھی ہوگا اور وہ میرے سب سے زیادہ قریب بھی ہوگا ایک صحابی نے سوال کیا میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے مکمل ہو جائے تو آپ نے کہا اپنے اخلاق اچھے کر تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا تبلیغ والا کہتے ہیں دعوت دو دعوت دو ایمان بن جائے گا ایمان مکمل ہوگا اچھے اخلاق سے دعوت سے نہیں دعوت سے ایمان بنتا ہے یقیناً بنتا ہے لیکن یہ گھر کو دیواروں تک بنا کے چھت نہ ڈالو تو وہ گھر تو نہیں ہے تو یہ جو مکمل ہوتا ہے وہ اچھے اخلاق سے ہوتا ہے اور اچھے اخلاق کو میں دو حدیثوں میں بیان کر دیتا ہوں آپ نے فرمایا ماز ابن جبل سے ماز الا امبعوکا بملا کہہذا کل ماز تمہیں ساری نصیحتوں کی ایک نصیحت کروں خلاصہ کر دوں تمہیں جتنی نصیحت ہیں ان کی ایک نصیحت کروں جس میں ساری آ جائیں گے تو انہوں نے کہا جی ما ہوا یا رسول اللہ فرمائیے تو آپ نے اپنے زبان باہر نکالی اور اسے ایسے نہیں پکڑا اسے ایسے پکڑا اور پھر فرمایا کفہا اس زبان پہ قابو رکھنا ساری زندگی اچھا یہ تصویر بنا کے کیوں دکھایا وہ تو چھوٹے بچوں کے لئے ہوتا ہے جو چھوٹے بچوں کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں ساتھ تصویریں بنی ہوتی ہیں کہ وہ اس کو سمجھ سکیں آسانی سے لے سکیں لیکن بڑے آدمی کو تو تصویر بنا کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور یہ کون آدمی ہے ایک لاکھ شوویس آزار صحابہ میں یہ واحد صحابی ہے جسے اللہ کے نبی نے کہا انی احبک میں تم سے پیار کرتا یہ کسی کو بھی نہیں کہا ایک آدمی کو کہا اور آپ نے کتنے لشکر روانہ کیے کتنے لوگوں کو روانہ کیا خط دے کر جہاد پر دعوت کے لئے قتال کے لئے مسجد سے روانہ کیا لیکن مازب نے جول کو یمن روانہ کیا معلم بنا کر تو ان کو چھوڑنے کے لئے سات میل تک ان کے ساتھ چلے واحد آدمی سات میل تک مدینہ سے جرف یہ آخری جگہ تھی جو چھاؤنی کی طرح تھی جہاں لشکر کٹھا ہوتا تھا پھر آگے جاتا تھا جرف تک چھوڑنے آئے پیدل اور پھر فرمایا معاذ اَسَا أَلَّا تَلْقَانِ بَعْدَ عَامِ هَذَا شاید یہ تیری میری آخری ملاقات وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِمَسْجِدِ هَذَا وَقَبَرِ اور اب جب تو یمن سے واپس آئے گا تو تو میری مسجد دیکھے گا میری قبر دیکھے گا تو بَقَا مَعَاذُونَ جَشْعَنْ لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ تو مَعَاذ رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے جشعان یعنی زور زور سے رونے لگے تو جب ان کو روتے دیکھا تو آپ کا بھی رونہ نکل گیا تو آپ نے ان کی طرف سے مو پھر کے مدینے کی طرف کر لیا ایسے برابر کھڑے تھے تو آپ نے مو ادھر کر لیا مدینے کی طرف اپنے آنسوں چھپانے کے لیے اور کہا کہ مَعَاذْ غَمْ نَكَرْ اِنَّ أَوْلَ النَّاسِ بِيَا الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُكَانُوا تقوے والے جہاں بھی ہوں گے وہ میرے قریب ہی ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اور کوئی بھی ہوگا میرے قریب وہی ہوگا یہ مَعَاذْ ہے دوسرا فرمائے تیسری بات فرمائے کہ قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا مَعَاذْ کے ہاتھ میں ہوگا چوتھی بات چند لوگ تھے جو حضور کے زمانے زندگی میں فتوہ دینے لگ گئے تھے ان میں ایک مَعَاذْ ابنِ جبل ہے جو آپ کی زندگی میں ہی فتوہ دینے لگ گئے تھے اتنے پڑے آدمی کو ایسے کر کے دکھانا یہ کیوں اور ابھی چودہ سو چھالیس ہے نا تو میں چودہ سو چھتیس میں اردن گیا تھا وہاں اجتماع تھا تو جماعت تھی ہماری تو آگے عربت بھی تشکیل تھی تو عربت میں وہاں مَعَاذِبَن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ہے تو وہاں میں چلا گیا فاتحہ کے لیے تو ان کے مزار کے اندر ساری خوشبو پھیلی ہوئی تو مزار کے اوپر تین چار چادریں تھیں تو مجھے خیال آیا کہ یہ چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی ایک ساہ وہاں کھڑے ہوئے تھے پتہ نہیں نہیں انہوں نے کیا ان کے دل میں آیا مجھ سے کہلیں کہ تم خوشبو سونگ رہے ہو میں نے کہا ہاں تو تمہارا کیا خیال ہے یہ چادروں سے آ رہی ہے میں نے کہا ہاں جی کہا سونگو تو میں نے ایک ایک کر کے وہ ہر چادر کو سونگا وہ چار پانچ تھی اس میں تو کوئی خوشبو نہیں تھی انہوں نے بتایا کہ اس قبر سے آ رہی ہے اور وہ قبر میں کب دفن ہوئے تھے اٹھارہ ہجری میں اٹھارہ ہجری اور چودہ سو چھتیس ہجری چودہ سو اٹھارہ برس گزر جانے کے بعد بھی ان کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی اتنے بڑے آدمی کو اور شہید ہوئے تاؤن میں انتقال ہوا کہ بھدرت عمر کے زمانے میں تاؤن بھیلے تھا صحابہ میں تو ان کو یوں کر رہے ہیں کہ یہ مشکل ترین کام ہے اپنی زبان کو روکنا اور خاص طور پر غصے کے وقت اسے روکنا اور کوئی ایسا جملہ نہ بولنا جو کسی کے دکھ کا سبب بنے اور پھر خاص طور پر اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا بول جو تنز ہو جو تانہ ہو جو اس کا دل دکھائے یہ مشکل ترین کام ہے یہ بھی چلے لگا کے آئے ہیں کینیڈا سے آسان کام نہیں ہے اتنا لمبا سفر ہے گھنٹوں کا ہوائی جازت پھر وہاں چالیس دن گزارنا مشکل کام ہے لیکن یہ بھی اس کے سامنے بہت آسان ہے کہ اپنی زبان پہ قابو رکھنا اور سب سے مشکل ہے اس کو قابو میں رکھنا بیوی کے سامنے سب سے مشکل یہ تبلیغ والے باہر لوگوں کی منتیں کریں گے پاؤں پکڑیں گے شرابیوں کو بھی آئیے جی بیٹھیں جی چاہ پیجئے جی یہ کیجئے وہ کیجئے اور بیوی سے تھوڑی سے ہنچنیچ ہو جائے گی تو اس کی عزت اتار کر رکھ دیں گے وہ بچاری ایک دفع بیٹھ کر رو رہی ہوگی تو سب سے اس لیے میرے نبی نے کہا خیرکم خیرکم لے اہلی تم میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے تو ایک زبان پہ قابو دیکھو کوئی اجنبی ہمیں گالیاں بھی دینا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے لیکن جہاں رشتہ ہوتا ہے وہاں سے کوئی یوں بھی دیکھ لینا تو دل خراب ہو جاتا ہے وہاں مجھے یوں کیوں دیکھا تو وہاں دل خراب ہو جاتا ہے اس جگہ پر اپنے چہرے کو اپنی زبان کو لگام دینا چہرے پر بشاشت رکھنا اس کے لئے بہت بڑے ایمان کی ضرورت نماز کے لئے تھوڑا سا ایمان چاہیے چلے لگانے کے لئے تھوڑا اس سے زیادہ ایمان چاہیے علم حضل کرنے کے لئے تھوڑا اس سے زیادہ ایمان چاہیے لیکن یہ دو انچ کو قابو کرنے کے لئے ہمالیاں پہاڑ جیسا ایمان چاہیے یہ اتنا مشکل کام ہے جس کی زبان قابو میں ہے اس کا سارا دین محفوظ ہے جس کی زبان بے قابو ہے اس کا سارا دین ضائع ہو رہا ہے جیسے یوں سمجھو یہ دروازہ ہے اور یہ اندر خزانہ ہے آپ اسے بند رکھو تو خزانہ محفوظ ہے اب اس کو کھول دو تو شیطان نکال کے نکال کے نکال کے نکال کے عرشہ اڑا دے گا آپ کی ہمارے استاد تھے مونہ زہر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تم جو طالب علمو بہت کماتے ہو خاص طور پر ریمند میں پڑھنا کوئی آسان کام نہیں تھا تو ایک آگ کی چکی تھی جس میں پسنا تھا اور وہ دور جو ستر کا دور جو تھا تو توبہ 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 نہ پنکھے نہ بجلی نہ ٹھنڈا پانی نہ میٹھا پانی تو کہتے تھے تم بہت کماتے ہو لیکن ایک بول بولتے ہو اور سارے دن کی کمائی کو ضائع کر دیتے ہیں بہت اس پہ ہمیں سمجھاتے تھے کہ اپنی زبان پہ قابو رکھنا سیکھو ویبت سے بچھو تانہ دینے سے بچھو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ایٹی نائن دفعہ کہا ہے یا ایوہ اللہ دین آمانو تو اس کے بعد تفریق نہیں کی جب یا ایوہ اللہ دین آمانو کہا ہے تو عورتوں مردوں دونوں کے لیے برابر کہا ہے صرف ایک جگہ اللہ نے یا ایوہ اللہ دین آمانو کہہ کر مردوں سے الگ بات کی یا عورتوں سے الگ بات کی ونہ پورا قرآن اٹھا کے دیکھو یا ایوہ اللہ دین آمانو اتقو اللہ وکونو ما صادقین مثال دے رہا ہوں یا ایوہ اللہ دین آمانو اتقو اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقو اللہ تو ایک جگہ صرف سورہ حجرات میں یا ایوہ اللہ دین آمانو اے ایمان والو لا يسخر قوم من قوم عصا ان یقونو خیرم منہم کوئی مرد کسی مرد کو بیزت نہ کرے ایسا مزاق جس میں اس کی بیزتی ہو یہ نہ کرے ویسے مزاق میرے نبی نے بھی کیا ایک بددو آیا کہنے لگے یا رسول اللہ اونٹ چاہیے تو آپ نے کہا میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا وہ کہنے لگے بچے کو لے گا میں کیا کروں گا تو آپ نے فرمایا اونٹ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے ایک عورت آئی بڑھی آتی کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کرے اللہ مجھے جنت میں دالے تو آپ نے کہا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی وہ رونے لگے تو آپ نے فرما رو نہیں تم جوان ہو کے جنت میں جاؤ گی لیکن ایسا مزاق جو اگلے کو زلیل کر دے اس کو سخریہ کہتے ہیں تو انہوں نے کہا لا یسخر کوئی مرد کسی مرد کو ایسا مزاق نہ کرے جس سے وہ زلیل ہو جائے پھر کہا وَلَا نِسَاءُم مِن نِسَائِن ایک ہی جگہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایسا مزاق نہ کرے کہ وہ زلیل ہو جائے یہ اتنا اہم ہے کسی کی عزت کو باقی رکھنا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُم پھر اگلی بات بھی یہیں تانے نہ دینا ایک دوسرک بیوی خامند کو تانہ دے دے تو اس کا سارا میٹر آؤٹ ہو جاتا ہے خامند بیوی کو تانہ دے دے تو بیوی کا میٹر آؤٹ ہو جاتا ہے شاٹ ہو جاتا ہے ماں باپ اولاد کو تانے دیں گے تو اولاد ان سے دور ہو جائے گی ماری فیملی میں ایک خاتون بڑی نیک بڑی عبادت گزار بیٹے ان کے دور دور میں نے ایک سے کہا یار بچے کیا بات ہے تمہاری ماں تو بہت نیک ہے تم دور دور کیوں رہتے ہو ماں سے کہا جی تانے بہت دیتی سگی اولاد جو چھاتی کا دودھ پی کے پروان چڑھتی ہے وہ بھی تانے سے دور ہو جاتا ہے تو بیوی کے ساتھ ہونے رشتہ تو کوئی نہیں ہوتا ہے وَلَا تَلْمَزُواْ أَنفُسَكُمْ کبھی کسی کو تانہ نہ دینا کہ یہ مار دیتا ہے وَيْلُ لِكُلِّهُمَزَا لُمَزَا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ صورت اتاری کہ بربادی ہے تانہ دینے والے کے لئے اور عقیبت کرنے والے کے لئے بربادی ہے ایک بربادی آخرت کی ہے ایک بربادی اس کے گھر کی ہے گھر برباد ہو جاتا ہے اور پھر کہا وَلَا تَنَابَزُواْ بِالْأَلْقَابِ کسی کو اس طرح نہ بلاؤ جس سے حقارت ٹپکتی ہو اوے ایڈیا اوے دل سن یہ اوے کر کے جو بلانا ہے اللہ نے کہا یہ بھی نہ کرو پِئسَ لِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِمَانِ ایمان والے کو زلیل کرنا یہ بہت ہی بری بات اچھا اب کیا بات کہی ایک ہی بات کہی ہے الفاظ مختلف ہیں کبھی کسی کے ساتھ کسی کو زلیل نہ کرو کسی کو تانا نہ دو کسی کو زلت سے نہ پکارو ایک ہی بات ہے ساری زبان سے متعلق ہے پھر کہا وَمَلْ لَمْ يَتُبْ اچھا اس سے پہلے ایک آیت سنو وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللہ تعالی نے جگہ جگہ کہا ہے کہ کافر ہی سب سے بڑے ظالم ہیں کافر ہی ظالم ہیں اور ایمان والوں کے لیے ایک جگہ یہی لفظ استعمال کیا ہے فَأُولَئِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اگر تم نے زبان پہ قابو نہ رکھا تو تم بھی انہیں کی طرح ظالم ہو اِنَّ الشِّرْقَ لَظُلْمُ نَظِيمُ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَلْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اس کی جو حفاظت نہیں کر رہی نہیں کر رہا وہ بہت بڑا ظالم ہے ہم الظالم یہی ہیں اور کوئی نہیں ہے ایک اولائی کا ایک ہم ایک الفلام ایسا وزن ڈال دی ہے اس میں اللہ تعالیٰ تو بھائیو انسان کی خوبصورتی اس کے میٹھے بول کے ساتھ اور اس کے اچھے اخلاق کے ساتھ ہے اور اچھے اخلاق میں سب سے بڑی چیز اس زبان کا صحیح استعمال ہے اور رشتوں میں اظہار محبت ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہماری زندگی میں پانی ضروری ہے پانی کے بغیر زندگی کوئی نہیں رشتوں میں اظہار محبت کے بغیر رشتے پروان نہیں چڑھتا تم کہتو میری بیوی ہے مجھے اس سے پیار ہے اس کو کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ مجھے تم سے پیار یا اس کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت بیٹا ہے میرا میں نے جانا ہے میں اس پر خرش کرتا ہوں مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ بیٹا مجھے تم سے بہت پیار ایک صحابی بیٹھے ایک صحابی اور گزرے یہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس آدمی سے بہت پیار کرتا ہوں آپ نے فرمایا تم نے اسے بتایا کہ جو بتایا تو کوئی نہیں کہ جاؤ جا کے اسے بتاؤ انی احبکا یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہنکہ وہ تو رشتدار بھی نہیں ریسے دوستی ہے تو آپ نے کہا بتاؤ جا کے تو رشتوں میں اللہ کے نبی کا سنو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا یا آئی شو عائشہ نہیں کہا یا آئی شو نک نیم محبت کے لئے ہوتا ہے جیسا ہم اپنے بچوں کے نک نیم رکھ دیتے ہیں کسی کو منہ کسی کو گوگا تو یا آئی شو یعنی پہلا لفظی اظہار محبت کا کمال ہے یا آئی شو کبھی آپ کہتے تھے یا حمیرہ چونکہ آپ خوبصورت تھیں گلابی رنگت تھی تو احمر سرخ کو کہتے ہیں تو یا حمیرہ تو آپ نے کہا یا آئی شو انہو لیہوون علی الموت ان اریتو کی زوجت فی الجنہ اس سے اوپر کوئی ہو نہیں سکتا محبت کا اظہار عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے میری لئے موتی خوبصورت ہو گئی اور جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے لئے جنت یا بیوی یا عورت کی کوئی حیثیت ہے اللہ کو دیکھ میرے نبی کا سب سے بڑا مجاہدہ شروع ہوا میراج کے بعد کہ اب اللہ کو دیکھ کیا ہے اور پھر دنیا میں رہنا پڑا انہم یوم اذن لمحجوبون جہنم والوں کے لئے سب سے بڑا عذاب آگ نہیں ہے سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ کے دیدار سے محروم ہوگی تو میرا نبی اللہ کو دیکھ کر آیا پھر کہہ رہا عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے تو میرے لئے تو موتی مزے کی چیز ہوگی موتی آسان ہوگی تو ان کا کتنا دل بڑا ہوگی ان کے ساتھ مل کے گھر کا کام کر رہے ہیں گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں اور برتند ہو رہے ہیں اور فرض غسل میں ایک ہی ٹب میں دونوں نہا رہے ہیں اور اس رشتے میں نہ اولاد داخل ہو سکتی نہ کوئی اور رشتہ داخل ہو سکتی بہت سے لوگ مرد اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کو بیزت کر دیتے ہیں بہت سے بیویاں بچوں کی وجہ سے خامن کو بیزت کر دیتے ہیں اس رشتے میں کسی کو داخل ہونا کی اجازت نہیں ہے اب میرے نبی کی نو بیویاں تھیں تو وہ بشر تھیں تو سوکن پنا تھا تو دو گروپ تھے حضرت عائشہ حضرت حفظہ حضرت امی سلمہ اور حضرت سودا یہ چار کا گروپ الگ تھا اور حضرت زینب ان کی جو تھی امیر وہ حضرت عائشہ تھی اور حضرت زینب اور حضرت محمونہ حضرت جویریہ حضرت صفیہ اور کون سی رہ گئی؟ ہاں؟ 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 کون سے؟ نہیں وہ تو فوت ہو گئی تھی نا؟ تو بارال وہ پانچ کا گروپ الگ تھا جس کی اس امیر تھی حضرت زینب زینب بنت جہش زینب بنت جہش بیمونہ ہلالیہ اور حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ اور پھر ایک ام حبیبہ ام حبیبہ یہ پانچ کا گروپ الگ تھا تو اب صحابہ کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ سے پیار ہے تو وہ حدیعہ روک کے رکھتے تھے جب حضرت عائشہ کی باری ہوتی تھی تو اس جن وہ حدیعہ آکے پیش کر دیتا تو وہ جو باقی تھی بیمونہ تو ان کو بہت غصہ چڑھتا تھا کہ یہ ہماری حق تلفی ہوتی ہے سارے حدیعہ عائشہ کے پاس آتے ہیں ہمارے پاس نہیں آتے تو انہوں نے نا حضرت فاطمہ کو تیار کیا آپ نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی انہوں نے حضرت فاطمہ کو تیار کیا کہ جا کے اللہ کے نبی سے بات کرو کہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس رشتے میں کوئی رشتہ آکے خلل نہیں ڈال سکتا مارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہاں پتہ نہیں آپ لوگ اکلے 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 رہتے ہیں مارے جو انڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو کبھی ماں کان میں کچھ ڈال دیتی ہے تو خواند کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے کبھی بہن کچھ کہہ دیتی ہے تو خواند کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تحقیق کرنے کا کوئی معاملہ ہی کھوینے میں پوچھتو لو اکثر باتیں جھوٹ ہوتی ہیں تو حضرت فاطمہ آئیں تو اللہ کے نبی حضرت عاشق کے ساتھ ایک ہی رضائی میں لیٹے ہوئے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو چھکاؤ تھا وہ دوسرے گروپ کی طرف تھا تو انہوں نے آ کر جو بات کی اس سے میں یہ کہیں ملتا نہیں لیکن اس ایک لفظ سے میں نے اخذ کیا ہے یا رضی اللہ آپ کی بیگمات بنت ابی بکر کی شکایت کر رہی ہیں یا تو امہ کہتی ہیں یا آئیشہ کہتی ہیں بنت ابی بکر آپ کی جو بیگمات ہیں نا وہ ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں کچھ شکایت کر رہی ہیں تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا شکایت کر دے آپ نے فرمایا فاطمہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں جس سے تمہارا باپ پیار کرے تم بھی اس سے پیار کرو انہوں نے کہا جی پسند ہے تو آپ نے فرمایا انی احبو آئیشہ میں تو آئیشہ سے پیار کرتا ہوں تو حضرت فاطمہ چپ کر کے باہر چلی گئی وہ جا کر حضرت زینب اور ان بیگمات انتظار کر رہی تھیں کہ انہیں کہ بھائی آپ پہی لڑو مرو میں نہیں کر دی کچھ یہ نو شادیاں کیوں کیوں تھی زندگی سمجھا چونکہ یہ مشکل چپٹر ہے مشکل ترین اللہ کا شکر اللہ نے مجھے سیرت پڑھنے کا موقع دیا مشکل ترین چپٹر ہے گھر میں اچھا سلوک بیوی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بچوں کے ساتھ بھائیوں بہنوں کے ساتھ یہ مشکل اور ان میں سب سے مشکل بیوی کا ہے باقی رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں چاہے تعلق اچھا ہو چاہے تعلق برا ہو لیکن بیوی کا رشتہ تو ایک بول سے ٹوٹ جاتا ہے اور قرآن نے سب سے زیادہ اس رشتے پر آیات اتاری سب سے زیادہ تو پھر دوسرا سنو یہ بھی اظہار محبت ہے کہ آپ جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں تو آپ نے صحابہ سے فرمایا چلو بھئی سب آگے چلے جاؤں جب سارے اتنے دور چلے گئے کہ نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں حضرت عائشہ نے نہیں کہا اللہ کے نبی نے کہا مقابلہ نہ کریں دور کا تو کہنے لگی کریں تو اللہ کے نبی دو جہان کے سردار اپنی بیوی کے ساتھ دور لگا رہے ہیں کبھی کسی مولانا کو خیال آیا ہے کسی مبلغ اسلام کو خیال آیا ہے تو دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ کہتی میں آگے نکل گئی پر لگن ابھی پیچھے رہے گئے کچھ سال گزر گیا تو تھوڑا میرا وزن بڑھ گیا ہو تھا تو پھر ایک سفر جہاد سے واپسی ہو رہی ہے سیاحت کا سفر نہیں ہے اپنے صحابت سے کہا آگے چلے جاؤں اس سارے آگے چلے گئے اب نے کہا عائشہ دور لگائیں اب نے کہا جی لگائیں تو ان دنوں فرمایا چونکہ میں موٹی ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے میں پیچھے رہے گئی تو آپ نے فرمایا حاضحی بطل کا آج میں نے تیرا حساب برابر کر دیا یہ یہ سب سے بڑے فکر مند اور سب سے زیادہ وزن اٹھانے والے نبی کا اخلاق ہے اپنے گھر میں کبھی آپ نے گھر میں نہیں کہا کسی بیوی سے عائشہ دین مٹ رائے میں کیا کروں کبھی یہ ہمارے تبلیب کہتے ہیں نا کہ گھر کو بھی مسجد بناو یہ تو بڑی نادانی والی بات مسجد مسجد ہے گھر گھر میں جو میرے نبی نے کیا وہ کرنا ہے تو آپ تحجد کی نماز میں آپ اللہ سے روتے دھوتے تھے وہ الگ بات لیکن فارغ ہوتے تحجد سے تو حضرت عائشہ کو نہیں اٹھاتے تھے وہ سو ہی رہتی تھی اور جب آپ سجدے میں جاتے تو اتنی تنگ جگہ ہوتی تھی کہ وہ آگے ان کی ٹانگیں ہوتی تھی تو آپ ان پر ایسے ہاتھ مارتے تو کہتے ہیں میں اپنی ٹانگوں کو کھینچ لیتی تھی اور اللہ کے نبی سجدہ کر لیتے تھے کہ جب اٹھتے تھے تو پھر میں ٹانگیں لمبی کر لیتی تھی تحجد سے فارغ ہونے کے بعد کہتی ہیں میں بھی اٹھ جاتا ہی ان کو نہیں کہتے تھے دو نفلتے تو تحجد کے پڑھ لیں ان کے ساتھ ایسے لیٹ جاتے اس طرح کر کے یہ ہاتھ یہاں اس کے کونے کی ٹیک لگا کر اور ایسے جسم کو لمبا کر کے آزان تک ان سے پیار محبت کی باتیں کرتے رہتے تھے یہ مشورے نہیں کرتے تھے کہ جماعت کہاں بھیجنی ہے کس کو وصول کرنا ہے فلان کو اس کی بیوی کا اس سے تعلق ہے تو اس کے گھر بھیجو اس کو وہ اس کو تیار کرے کہ اپنے شہر کو تیار کرو یہ فضولیات میرے نبی گھر میں نہیں کرتے تھے گھر کا دین الگ ہے مسجد کا دین الگ ہے اللہ کے راستے کا دین الگ ہے بازار کا دین الگ ہے سب کو ایک ہی لٹھی سے ہانک نہ کبھی آپ نے تعلیم کا ہلکہ نہیں لگا ابھی میری نو بیوی آئیں آجو میں تمہارے تعلیم کروں کبھی اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی باری دے دی تھی حضرت عائشہ کو کہا رسول اللہ میرے اندر اب کوئی خواہش نہیں ہے تو میری باری میں عائشہ کو دیتی ہوں تو اس سے حضرت عائشہ کے ہاں بڑا تعلق محبت ان کا ہو گیا تھا تو حضرت عائشہ نے بنایا ہوا تھا حلوہ پتلہ ہوتا ہے حریرہ اسے کہتے ہیں تو حضرت سودہ تشریف لائیں اللہ کے نبی بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے کہا حضرت عائشہ نے کہا سودہ حلوہ کھاؤ کہلیں کہ مجھے بھوک نہیں کہ یا کھاؤ یا تیرے موہ پہ مل دوں گی اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بھے مجھے بھوک نہیں میں کیسے کھاؤں تو انہوں نے ایسے لپ بھر کے نہ ان کے موہ پہ سارا ایسے مل دیا تو اللہ کے نبی بجیس کے کے ناراض ہوتے تجھے پتہ نہیں میں آخری رسول بیٹھا ہوں اور تنہیں میری عزت کو بھی نہیں دیکھا اور اتنی بدتمیزی کی آپ نے حضرت عائشہ کے دونوں ہاتھ پکڑ لیا کہا سودا اب عائشہ کے موہ پہ تو بھی مل بدلہ لے اسے انہوں نے کہا نہیں یا رضی اللہ میں یہ نہیں کرتے تو میں اس مضمون کو اس لئے تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ میرے سوا کوئی تبلیغ میں یہ مضمون بیانے نہیں کرتا نکلو نکالو نکلو نکالو نکلو نکالو بس وہ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کا پوری زندگی سیکھنی ہے اپنے نبی کی پھر آپ اپنے بچوں کے ساتھ کس قدر شفقت اور محبت کا سلوک تھا ہمارے کتنے بچے تبلیغ والوں نے اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دئیے عالم بنانے کے چکر میں حافظ بنانے کے چکر میں تبلیغ میں زبردستی لگانے کے چکر میں وہ دین سے بھی گئے تبلیغ تو بات کی بات مولا سعید خان صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ میں کاش آپ اس شخص کو دیکھتے اور ان کی صحبت اٹھاتے مجھے اللہ کے فضل سے ترے پن سال ہو گئے ہیں تبلیغ میں میں نے اس جیسا بندہ نہیں دیکھا اپنے اقابر میں اس جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا جو اس نبی کی زندگی پر ایسے چھائے ہوئے تھے کیا خوبصورت اور اتنا ہنسی مزاک ہم تو اپنے بزرگوں کے سامنے بیٹھ کے مردے ہو جاتے ہیں ایسے سانس بھی اونچی نہیں لیتے ہیں اور کوئی چوکڑی مار کے بیٹھ جائے تو ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں بے عدب ہے چوکڑی مار کے بیٹھ ہوئے لہٰذا اتیات میں بیٹھنا پڑتا ہے چاہے گوڑے رہ جائیں اور مولا سعید خان صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو میں ایسی بیٹھ گیا اتیات کی شکل سامنے بیٹھ گیا وہ ادھر بیٹھ ہوئی تھے کہنے کہ اٹھو میں بڑا حیران ہوا یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں اٹھ گیا کہنے کہ ادھر آؤ مجھے اپنے برابر بٹھایا تو میں پھر ایسی بیٹھ گیا کہنے کہ نہیں چوکڑی مار کے بیٹھ ہو چوکڑی مار کے بیٹھ ہو اب میں ڈرتے ڈرتے ایسی بیٹھ گیا وہ میں حیران ہو رہا یہ کیسے بزرگے اور اس کے بعد اٹھے اور اندر چلے گئے میں سمجھا وہ ہو گئی ملکات چلے گئے تھوڑے دیر بعد دیکھا ہم دو ساتھی تھے دو سیب لے کے آکے اور ان کو چھیلنے لگے اب یقین مانے میں سمجھا یہ اپنے لئے چھیل رہے ہیں اور خود کھائیں گے کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہم سے کبھی پانی بھی نہیں پوچھا تھا تو لہٰذا ہمارے اندر تو وہی سکیچ تھا تو سیب چھلکے کو اتارا اور اس کے بیچ وہ نکالے پھر ان کے ٹکڑیاں کی پھر میرے آکے کر لے کا کھاؤں تو میں تو ایسے ہی حیران ہو کہ ان کو دیکھنے لگا ایک دفعہ دستر خان پر بیٹھے تھے تو کورم آیا اور مولانا کے آگے رکھ دیا کسی نے تو میں بلکل برابر میں بیٹھا تھا تو میرے آگے کیا اور کہنے گئے لو بھائیں کھاؤں ہمارے تو کھانے کے دن بھی گئے نہانے کے دن بھی گئے کھاؤں میں نے نوی کی زندگی اس بندے سے سیکھی کتابوں سے نیالا کے اللہ کا شکر ہے میں نے کتابوں پر بڑی محنت کی اپنے حمد کے مطابق تو اپنی زندگی میں اخلاق اور خاص صور پر گھر میں ابھی مجھے انگلیند سے ایک جماعت جرمنی گئی ہوئی ہے ان کا مجھے میسیج آیا چھے منٹ کا میسیج تھا کہ جتنے یہاں تبلیغ والے ہیں سب کے گھروں میں لڑائیاں ہیں بچے متنفر ہیں بیویاں متنفر ہیں شدت کی وجہ سے سختی کی وجہ سے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا ایک ایک گھر میں لڑائی ہے کہ وہ نبی کی زندگی نو گھروں میں اس لیے تھی کہ بتائیں کہ زندگی گزارنی کیسے ہے پچیس سال کا نوجوان چالیس سال کی عورت سے شادی کرتا ہے اور وہ بھی جو دو دفعہ بیوہ ہو چکی ہے ایک دفعہ منگنی ٹوٹی ہو ورکہ بن نوفل سے منگنی ٹوٹی حضرت خدیجہ کی یہ بھی ایک عیب ہوتا ہے عورت کے لیے پھر ابو حالہ سے ایک بیٹا ہوا پھر ابن عابد سے ایک بیٹا ہوا جو ابن عابد سے ہوا وہ وفوت ہو گیا اور ابو حالہ سے جو ہوا حالہ ہند ابن عبی حالہ تو وہ زندہ رہے چوتھی جگہ میرے نبی نے پچیس برس کی عمر میں چالیس سال کی عورت سے شادی کی اور پچیس سال ان کے ساتھ گزار دی ہے اور جب پچاس سال کے ہوئے تو تس شادیاں آپ نے فرمایا ما تزوجتو وما زوجتو اللہ بے وحی من السما میں نے جہاں بھی شادی کی اوپر اللہ کا حکم آیا پھر وہاں میں نے شادی کی ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے کی تو ایک تو میں تفصیل میں چلا گیا میں ایک زبان کی بات کر رہا تھا کہ اپنی زبان کو روکنے کی محنت کرو کوشش کرو ہو جائے گا کبھی نہیں بھی ہوگا تو معافی مانگ لیں گے اللہ سے بھی جس سے زیادت کیا اس سے بھی دوسری ایک حدیث سناتا ہوں آپ نے کہا میرے بیٹے انس میری ایک بہت عظیم الشان سنت ہے یہ عظیم الشان کا لفظ صرف اس ایک حدیث میں ہے جتنا مجھے یاد ہے میرا دعویٰ تو نہیں کہ مجھے سب یاد ہے لیکن جتنا مجھے یاد ہے کسی سنت کے لیے حتیٰ کہ تبلیغ کو بھی نہیں کہا میری عظیم الشان سنت جس کے لیے آئے تھے کہ میری ایک عظیم الشان سنت ہے کر لے گا تو زور لگے گا اور ساری زندگی زور لگانا پڑے گا صرف ایک دفعہ نہیں ساری زندگی زور لگانا پڑے گا اور تمہیں اس میں تھکنا پڑے گا اور موت کے آخری لمحے تک تمہیں اس پہ محنت کرنی پڑے گی تب یہ سنت قابو میں آئے گی لیکن ملے گا تجھے کیا جنت میں یہ ایسے ہوں گے تو اور میں تو میرا پڑوسی بن جائے گا تو اب نبی کا پڑوس تو جنت سے بھی اونچی چیز ہے جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے آپ نے فرمایا میرے بیٹے انس اگر تُو حمد کر لے اور تُو کوشش کر لے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اوکھا کام ہے اور صبح شام کرنا پڑے گا کہ اپنے دل کو سب کی نفرت سے پاک کر دیں سب مسلمان نہیں کہا لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌ لِأَحْدٍ فَفْعَلِ اپنے دل کو سب کی نفرت سے پاک کر دیں لوگوں کے روئی غلط زیادہ ہوں گے اور اچھے کم ہوں گے ہر دور کی بات بتا رہا ہوں تو جب وہ غلط روئی آئیں گے تو دل پہ غبار آئے گا دکھ ہونا منع نہیں ہے وہ تو فطری بات لیکن اس کے بدلے میں نفرت آنا حقارت آنا بغض آنا کہ اس کو صاف کر دیں اور کرتا رہے جیسے گھر کی صفائی عورتیں ہماری روزانہ کرتی ہیں کل کی صفائی آج کام نہیں آتی تو اپنے دل کو صاف کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے تو اس کے بدلے میں جنت میں تو میرا پڑوسی بن جائے کتنی بڑی بات دو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں ایک اپنی زبان پہ قابل ہو اور ایک اپنے دل کو نفرت سے پاک رکھ ابھی تبلیغ جس دور سے گزر رہی ہے اس میں دلوں کی بھٹن ایک لازمی چیز ہے جو آپس کا توڑ ہے یہ دلوں میں بھٹن پیدا کرتا ہے فطری طور پر اسے دھونا ہے اسے صاف کرنا ہے سب کی قدر کرنی ہے سب کا احترام کرنا ہے سب کا اکرام کرنا ہے سب سے محبت کرنی ہے یہ دعا قبول ہی نہیں ہوئی کہ ان میں اختلاف نہ ہو جب آپ نے مسجدِ اجابہ اب دونوں نے توڑ دی مسجدِ اجابہ میں آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ان پر کوئی آسمانی عذاب ایسا نہ آئے کہ یہ ختم ہو جائیں اللہ نے کہا قبول ہے پھر دعا مانگی ان پر کوئی زمینی عذاب ایسا نہ آئے جو انہیں ہلاک کر دے اللہ نے کہا قبول ہے ان پر کوئی دشمن ایسا نہ آئے جو انہیں اعتباہ کر دے اب لنے کا قبول ہے کہ ان میں اختلاف نہ ہو کہ یہ قبول نہیں ہے تو مجھے امتحان بھی تو لینا ہے نا پھر امتحان کیسے ہوگا تو ایک اونٹ آیا آپ کی خدمت میں اور آپ کے پاؤں میں سر رکھ کے رونے لگا بلبلانے لگا فجالہ یو جر جر اونٹ کی آواز کو جر جرہ کہتے ہیں عربی میں تو آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے شکایت کر رہا ہے اپنے مالک کی کہ جب میں جوان تھا تو مجھ سے کام لیتا رہا اب میں بوڑا ہو گیا ہوں تو مجھے زبا کرنا چاہتا ہے تو اتنے میں اس کا مالک بھی آگیا تو آپ نے فرمایا بھئی یہ اونٹ مجھے دے دو کہ یا رسول اللہ آپ لے لیں کہ جاتو آزاد ہے تو تو وہ بلبلہ بب 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 تو آپ نے کہا آمین پھر اس نے کہا بب 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 آپ نے کہا آمین پھر اس نے کہا بب 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 تو آپ رونے لگے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہا جب وہ پہلی دفعہ بلبل آیا تھا تو وہ کہہ رہا تھا اللہ آپ کے بھی خوف دور کرے جیسے آپ نے میرے خوف دور کیے تو میں نے کہا آمین پھر اس نے کہا اللہ آپ کی امت کے خوف بھی دور کرے جیسے آپ نے میرے خوف کو دور کیا میں نے کہا آمین پھر تیسی دفعہ اس نے کہا اللہ آپ کی امت میں اختلاف نہ پیدا ہونے دے تو اس پر میں رو پڑا کہ یہ تو میری بھی قبول نہیں ہوئی تو لہٰذا اختلاف کا دین بھی موجود ہے تو وہ اس میں سب سے بڑی چیز ہے اپنے جذبات اور احساسات کو جس سے اختلاف ہے اس کے بارے میں بھی مصبت رکھنا چونکہ دیکھو سب سے بڑے لوگ تھے صحابہ ان میں اختلاف ہوا تو اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا کہ ایک گروہ خطا پہ ہوگا اور دوسرا صحیح ہوگا آپ نے حضرت امار سے فرمایا تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے تو صفین کی لڑائی میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے امیر معاویہ کے ساتھیوں میں سے ابو الغادیہ ایک تھے انہوں نے حضرت امار کو قتل کیا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت علی حق پر ہیں اور حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی خطا پر ہیں لیکن ابھی جو اختلاف ہوا ہے اس میں تو کسی کے پاس کوئی دلیل کوئی نہیں کہ ہم حق پر ہیں اور وہ خطا پر ہیں لہٰذا کوئی بھی یہ فیصلہ کبھی نہ کرے کہ ہم صحیح ہیں وہ غلط وہاں تو دلیل آگئی تو لہٰذا بات واضح ہو گی اور یہاں دلیل کوئی نہیں کسی کے پاس بھی تو ہمیں سب کا احترام کرنا ہے یقیناً آپ کسی ایک چیز کو اختیار فرمائیں گے لیکن احترام سب کا ہم پر واجب ہے واجب حضرت اپنا ابن القیم نے اپنی کتاب اور روح میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا جنت میں موتیوں کے خیمے ہیں تو یہ پوچھتا ہے فرشتے سے کہ یہ خیمے کس کے ہیں تو وہ فرشتہ کہتا ہے ذلقلا حمیاری اور ان کے ساتھیوں کے ہیں ذلقلا رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھیوں میں تھے اور لڑتے ہوئے وہ شہید ہوئے تو کہ یہ یعنی حضرت معاویہ کی فوج کے جو لوگ قتل ہوئے یہ ان کے خیمے ہیں تو یہ پوچھتا ہے علی کے جو ساتھی تھے ان کے خیمے کدھر ہیں کہ وہ بہت اونچے ہیں وہ پڑے اونچے درجات پر ہیں تو اس طرح ہم پر ایک بات واضح ہے کہ یہ فریق حق پر تھا اور یہ خطہ پر تھا یہاں تو واضح کوئی نہیں ہر کوئی کہہ رہا ہم صحیح ہیں وہ غلط وہ کہہ رہا ہم صحیح ہیں وہ غلط اس چکر میں جو پڑیں گے نا ان کا نقصان ہو جائے گا تو جیسے اختلاف آئمہ ہے نا تو اس میں اعتدال ہی کامیابی کا راستہ ہے ایسے لوگ گزر ہیں ایک تھے مولان دعود غزنوی رحمت اللہ وہ تھے اہلِ حدیث اور ایک تھے مولان احمد علی لہوری رحمت اللہ وہ تھے حنفی اور تصوف کے بڑے امام تھے وہ دونوں میں بڑی دوستی تھی تو مولان دعود غزنوی ان کو ملنے گئے تو مغرب کی نماز کا وقت تھا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ دیکھو جن سے ہم ملنے جا رہے ہیں وہ پکے حنفی ہیں تو تم نے اونچی آمین بھی نہیں کہنی اور رفع یدین بھی نہیں کرنا حضر لہوری رحمت اللہ نے اپنے نمازیوں سے فرمایا دیکھو ایک بڑے اہلِ حدیث عالم آ رہے ہیں تم سب نے اونچی آمین کہنی اور رفع یدین کرنا تو اس نماز میں ہنفی اونچی آمین کر رہے تھے رفع یدین کر رہے تھے اور جو تھے سلفی وہ نہ رفع یدین کر رہے تھے نہ اونچی آمین کر رہے تھے یہ طریقہ ہے اختلاف کی مفتی فقیر اللہ صاحب رحمہ اللہ تھے میرے دادا استاد ہیں جن سے میں نے بخاری پڑی ان کے وہ والد تھے ان کی مولانا دعوت غزنبی سے بڑی دوستی تھی تو اثر کی نماز کا وضو کر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے مسلح پر مولانا دعوت غزنبی کہ مفتی فقیر اللہ صاحب مسجد میں تاخل ہوئے تو جب انہوں نے دیکھا مفتی صاحب کو تو وہ اٹھے اور پگڑی اتار کے اپنے سر پہ مسہ کیا اور پگڑی رکھ کے پھر آکے بیٹھ گئے اہلِ حدیث کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک پگڑی پہ مسہ کرنا جائز ہے صحیح حدیثیں موجود ہیں مسہ حالہ عمامت ہی تو ان کے نمازیوں نے پوچھا حضر ہے یہ کیا کیا ہے؟ کہا وہ جو شخص آیا اس کے احترام میں کیا ہے اس کے نزدیک پگڑی پہ مسہ چائز نہیں ہے یہ واقعات پھرے پڑے ہیں تو اس لئے سارے سب اور نوجوان بھی آئے ہوئے ہیں آپ لوگ بھی تشریف فرما ہیں اپنے جذبات کو ایسے احتدال پہ رکھنا ہے کریں گے وہ جس کو ہم زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں لیکن کسی کے لئے فتوہ کوئی نہیں کہ یہ غلط ہے اور ہم ٹھیک سارے ٹھیک سارے جنت میں جائیں گے اگر اخلاص ہے تو سارے جنت میں جائیں گے اور باقی آپ سارے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ کم از کم ایک تو نماز نہ چھوڑیں اور دوسرا تین دن آپ سارے جو آئے ہوئے ہو اللہ کے راستے میں نکلتے رہیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا صرف تین دن آگے تین چل لے چل لے وہ تمہارے دل کی بات ہے کرو یا نہ کرو لیکن تین دن میری گزارش ہے کہ آپ سب اس کو پابندی سے لگائیں گھٹلی کھجور کی دیکھی ہے کتنی بڑی ہوتی ہے اس میں سے جو درخت نکلتا ہے وہ کتنا مڑا ہوتا ہے یہاں کی کھجوریں تو چھوٹے قد کی ہیں ہماری کھجوریں تو وہ ہو جاتی ہیں پچاس فٹ تک تو یہ تین دن گھٹلی کی طرح ہیں اس میں سے ایسا درخت نکلے گا اگر آپ پابندی سے چلتے رہے ایسا درخت نکلے گا کہ آپ پوری زندگی کو خوبصورت بنا دکھیں اور آخری بات یہ کہتا ہوں اگر آپ کسی سے ناراض ہیں صلح کر لیں کوئی ایسا نہ ہو جس سے آپ بولتے نہیں میں نے نہیں بات کرنی اس یہ کوئی نہ ہو کیونکہ اس کے عمل روک دیے جاتے ہیں یہ یہ آج کل تو یہ ہمارا سسٹم بتاتا ہے کسی کو بلوک کر دیتے ہیں جیسا میرا ویزا دوبئی والوں نے بلوک کر دیا ہے جو ویزا نہیں دیتے ہیں تو پھر اللہ اس کے عمل بلوک کر دیتا ہے اس کا عمل اوپر جاتا ہی نہیں ہے جو کسی سے کتہ تعلق کر لیتا ہے اور بول چال بند کر دیتا ہے تو اس کے سارے عمل بلوک ہو جاتے ہیں اوپر نہیں جاتا اس لئے اونچ نیچ ہو جانا اور موقع پر تھوڑا آپس میں سخت کلامی ہو جانا یہ تو فطری بات حضرت ابو بکر حضرت عمر میں اکثر ہو جاتا تھا وہ بنو تمیم کا وفد ہے یہ جو آپ کے آلِ ثانی ہیں یہ اصل بنو تمیم ہے جو عرب کا بڑا مشہور قبیلہ تھا تو امیر کس کو بنایا جائے تو حضرت ابو بکر نے کہا قاعقہ بن معبد کو بنایا جائے تو عمر رضی اللہ نے کہا اقرہ بن حابس کو بنایا جائے تو ابو بکر رضی اللہ انہوں کا پارہ چڑھ گیا کہا عمر تو ہمیشہ میری مخالفت کرتا نہیں آگے ان کا بھی پارہ چڑھ گیا ان کا مانے تری کبھی مخالفت نہیں کی تو اس پر یہ آیات لَا تَرْفَوْ اَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي یَا هِوَ الَّذِينَ آمَنُوا سُورَ حُجْرَاتَ لَا تَرْفَوْ اَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي وَلَا تَجْهَرَهُ بِالْقَوْلِ قَجَهَرِ بَعْتِكُمْ لِبَعْدِنَا تَحْبَتَ عَمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تو اتنے بڑے لوگ اور وہ جو ایک حقائت صحابہ میں واقع ہے ربیہ اسلامی اور عضو ابو بکر کا جگڑا ہو گیا کس بات پہ جگڑا ہو گا تھا جس نہ مزہ میں نے اس کا لیا اس میں تو حضرت شیخ نے بتایا نہیں نا کس بات پہ جگڑا ہو گا کیونکہ وہ میری لائن کا جگڑا ہے ہم ذمیدار ہیں تو ہماری زمین ایک طرف چل لئی ہے دوسری طرف دوسرے کی چل لئی ہے تو بیچ میں ایک وہ آ جاتی ہے لائن وہ اس کو بننا کہتے ہیں اس پر جو درخت ہوتا ہے اس پر بڑے جگڑے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے میرے پاس میں میرا درخت ہے وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس میرا درخت ہے تو اگر تھوڑا سا ایک طرف مائلو پھر تو کوئی لڑائی نہیں ہوتی لیکن وہ درمیان میں ہونا پھر لڑائی ہوتی ہے وہ کہتا میرا ہے وہ کہتا میرا ہے ایک درخت پر دونوں کی لڑائی ہوئی تھی ابو بکر کہتے تھے میری زمین میں ہے عربی اسلمی کہتے تھے میری زمین میں ہے سبحان اللہ ان کی فطرت والی زندگی تھی اتنے بڑے انسان ہیں لیکن ایک درخت پر جگڑا تو ابو بکر سے دیکھیں کچھ سخت بات کر لی تو اتنے بڑے انسانوں سے سخت بات ہو جاتی ہے پھر موقع پر انہوں نے کہا کہ تو بھی کہہ کہا نہیں میں تو کبھی نہیں کہوں گا کہا میں تیری شکایت لگاؤں گا شکایت لگانے بھی چل دی تو ان کے خاندان کے لوگ کہلنے کے یہ اچھی بات ہے لڑائی بھی خود کی ہے اور شکایت بھی کرتا ہے انہوں نے کہا بھائی یہ ناراض ہو گیا تو اللہ کا رسول ناراض ہو گیا تو فطری چیزیں تھی ایسا ہو جانا اتنے بڑے لوگوں میں ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ دل میں گھانٹ لگا لینا یہ پھر آدمی کو ختم کر دیتا ہے فعفو وصفہو معاف کرو تر گزر کرو تو اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو بیوی سے لڑے ہو تو اس کے پاؤں پکڑ لو جاتا ہے اللہ بہت خوش ہوتا ہے شیطان جانا روزانہ کا چہری لگاتا ہے روزانہ سمندر کے اوپر اور اپنے شیطانگڑوں سے پوچھتا ہے کارگزاری سنو یہ بھی ابھی سنائیں گے نا کارگزاری جا کے مرکز میں کہیں گے کارگزاری سنو تو وہ سناتے ہیں یہ کیا یہ کیا یہ کیا بڑے بڑے گناہ زنا شرک قتل چوری ڈاکا لیکن وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے ایس ایسے کرتا رہتا ہے ایک لنگڑا شیطان کھڑے ہو کے کہتا ہے پی جی سے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا تو ایسے وہ چھلتا ہے کہ شاپاش تو کام کر کے آیا ہے پھر اس کو بولاتا ہے اور گلے لگاتا ہے کہتا ہے کام تو یہ کر کے ہے تم کیا کر کے ہے تو اپنے گھروں کو اپنے اخلاق سے خوشگوار بناو خوبصورت بناو اپنی زندگی کو خوبصورت بناو اس سے گرب ہمارے ایک ساتھی تھے ہم رائمن میں کٹھے پڑے مجھ سے ایک سال آگے تھے میں تو کالج لائف سے ٹھوکریں کھاتا ہوا تبلیغ میں آیا ان کے والے تبلیغی تھے تو بچون سے انہوں نے حفظ کیا اور پھر مدرسے میں داخل ہوئے تو ان کی پوری زندگی ایسے پاک صاف شفاف پھر انہوں نے سال لگایا پھر ڈیڑھ سال لگایا پھر سات مہینے لگایا پھر میرے مدرسے میں ہی پڑھاتے تھے اور میرے مدرسے میں ہی وہ ان کا انتقال ہوا ان کی بیوی پہلے فوت ہو گئی وہ بیمار ہو گئی تھی فالج ہو گیا تھا اور یہ بات میں فوت ہوئے تمہارے ایک ساتھی کو ملے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا کہ اللہ نے میری بخشش کر دی تو انہوں نے پوچھا آپ کو کس عمل نے سب سے زیادہ نفع دیا ہے یہ دھیان سے سننے والی بات اس لئے میں نے پہلے بتا ڈیڑھ سال بھی لگا ان کا وہ سو ڈیڑھ سال کی جماعتیں چلتے تھے سال بھی لگا سات مہینے بھی لگے وہ ساری زندگی مدرسے میں گزری اور تبلیغ میں گزری تو انہوں نے پوچھا آپ کو کس عمل نے سب سے زیادہ نفع دیا کہ وہ جو بیوی بیمار ہو گئی تھی اس کی خدمت ساری میں کرتا تھا اس عمل نے سب سے زیادہ نفع دیا کہ وہ فالج کی وجہ سے معذور ہو گئی تھی کہ میں اس کی خدمت کرتا تھا تو اس کا مجھے سب سے زیادہ نفع ہو تو اس لئے بھائیو لوگوں کے لئے نفع بخش بنو عبادت کے لئے تو فرشتے بے شمار پڑے ہوئے ہیں اپنے اخلاق بناو پھر تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے ارادے ہیں نا انشاءاللہ